السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت کیا دیور بھابی سے مزاق کر سکتا ہے یا نہیں اسی طرح ساتھ میں دوسرا سوال یہ ہے کیا دیور نے بھابی کے ساتھ اگر زینہ کر لیا تو اس کے بھائی کا نکاح اس کی بھابی سے ٹوٹ جائے گا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں صحیح مسئلہ کیا ہے رہنمائی فرمائے اسی حوالے سے آج آپ کے سامنے ہم مسئلے کو واضح کریں گے دھیان سے سن کر مسئلے کو اچھے انداز میں سمجھ لیجیے یاد رکھ لیجیے کہ آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ حدیث مبارکہ میں منع فرمایا ہے کہ کسی بھی ایسے مرد کے سامنے عورت ظاہر نہ ہو جس کا دیکھنا ایک دوسرے کے لیے ان کے لیے ناجائز ہو ہمارے سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیور اور بھابی کا مزاق کرنا آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے ان کے درمیان پردہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں اور باقاعدہ آپس میں ایک دوسرے سے مزاق کرنا حق سمجھتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ آقاعد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو بھابی کے لیے حلاقت کہا ہے ایک انسار صحابی نے پوچھا تھا حضور نے فرمایا کہ غیر محرموں سے نہ ملو اس طرح کی باتیں فرمائی تو حضور نے حضور سے انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ دیور اور بھابی کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے تو حضور نے فرمایا کہ دیور بھابی کے لیے حلاقت ہے یعنی ایک دوسرے سے دونوں کو تنہائی میں دور رہنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے ہنسی مزاق بلکل اس طرح کی نہ کی جائے جیسا ہمارے سماج میں رائج ہے کہ بلکل دیور جو ہے نا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میرے بھائی کا حق میری بیوی پر ہے دیور یہ سمجھتا ہے میرا بھی حق ہے اس پر تو یاد رکھ لیجئے آپ دیور ہیں آپ اس کے شوہر نہیں ہیں آپ دیور ہیں اس کے شوہر نہیں ہیں یہ کان کھول کر آپ سن لیجئے تو مزاق کرنا یہ بلکل درست نہیں ہے ایک دوسری کے لیے جو ہے نا پردہ ضروری ہے البتہ ہمارے یہاں عام طور پر جوائن فیملی ہوتی ہے تو بہت حد تک کہ اس طرح کی جو ہے نا پردہ داری نہیں ہو پاتی ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ جتنا ممکن ہو اتنے تو پردہ داری کرنا یہ ضروری ہے اب دوسرا سوال جو یہ ہے کہ دیور نے بھابی کے ساتھ زنا کر لیا تو کیا اس کے بھائی کا نکاح اس کی بھابی سے ٹوٹ جائے گا تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا دیور نے بھابی کے ساتھ زنا کیا تو اس دیور کا جو بھائی ہے اس کا نکاح اس کی بھابی سے نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک چیز یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح کی حرکتیں آج سننے میں آ رہی ہیں اور یہ انتہائی غلیظ اور زلیل اور نیچ حرکت ہے بھابی جو ہوتی ہے گھر کی بھابی یہ گھر کی بڑی ہوتی ہے مالکن ہوتی ہے اب اس کے ساتھ دیور اس طرح کی حرکتیں کرے تو یہ بھائی کی وشواس کے ساتھ ایک طرح کا کھلا کھیل کھیل رہا ہے کھلا ناچ کر رہا ہے جو بالکل شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے یوں تو زنا سخت حرام اور گناہ ہے لیکن اپنی بھابی کے ساتھ یہ انتہائی ظلیل حرکت بھی ہے اور ساتھی ساتھ زنا کا گناہ بھی ہے لیکن اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں مسائل کی معلومات سکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں سبسکرائب بھی کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ